سو سٹوڈنٹ آج ہم پڑھیں گے میئرمنٹ آف باڈی فلویٹ کے بارے میں ٹھیک ہے اس میں پہلا نمبر پہ جو میتھڈ ہے ہمارے ساتھ وہ ہے ڈائی ڈائیلوشن میتھڈ اینڈیکیٹر ڈائیلوشن میتھڈ یا مارکر سبسٹانسز ڈائیلوشن میتھڈ ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایٹ ایز بیسٹ آن ہیمیلٹن پرینسپل اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ان ناؤنڈ ویلیو آف ڈائی یہ اس کو ہم کیا کرتے ہیں انجیکٹ کرتے ہیں اینا کمپارٹمنٹ ٹھیک ہے اس کو ہم دیتے ہیں آئی ٹھیک ہے اور پھر یہ انجیکٹڈ ڈائی جو ہے نا یہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیفیوز کمپلیٹلی پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا اس کمپارٹمنٹ سے سیمپل لیتے ہیں جب ہم سیمپل لیتے ہیں پیر ہم دیکھتے ہیں دین وی مائیر کالکولیشن دین وی مائیر دہ کنسنٹریشن آف دہ انجیکٹڈ ڈائی انجیکٹڈ ڈائی کی کنسنٹریشن پھر ہم مائیر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اس کمپارٹمنٹ کا جو والیوم ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے جو فارمولا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے V is equal to I divided by C ٹھیک ہے V کیا ہے V ہمارے ساتھ ہے والیوم والیوم آف دہ کمپارٹمنٹ ٹھیک ہے جو I ہے یہ اینیشل اینیشل والیوم آف دہ انجیکٹڈ ڈائی ٹھیک ہے اور C جو ہے یہ ہمارے ساتھ کنسنٹریشن آف دہ ڈائی آفٹر انجیکشن ٹھیک ہے جو ڈائی ہم نے انجیکٹ کیا ہوا ہے پھر اس کا جو کنسنٹریشن ہے وہ ہم میر کرتے ہیں اس سے پھر اس فارمولی سے ہم پھر اس کمپارٹمنٹ کا والیوم پائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اب اگر ہمارے ساتھ جو ڈائی ہم نے انجیکٹ کیا ہے ہم نے انجیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس میں سے کچھ پرسنٹ جو ہے نا کچھ پرسنٹ وہ ایک سکریٹ ہوا ہے ایک سکریٹ آؤٹ آف دہ باڈی پھر ہمارے ساتھ جو فارمولا ہوگا وہ کیسا ہوگا کیونکہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ پرسنٹ اور انجیکٹ کیا ہمارے ساتھ وہ ایک سکریٹ ہوا ہے باڈی سے ٹھیک ہے تو پھر ہمارے ساتھ فارمولا ہوگا آئی بی اس ایکول ٹو آئی مینس اے ڈیوائیڈ بائی سی آئی بی جو ہے نا والیوم آب دہ کمپارٹمنٹ آئی انجیکٹین ڈائی ہمارے ساتھ ڈائی ایمانٹ آف ڈائی ایک سکریٹیڈ آفٹر انجیکشن ٹھیک ہے آفٹر انجیکٹنگ اور سی ہمارے ساتھ کنسٹریشن آف دہ انجیکٹر ڈائی ٹھیک ہے جو ڈائی ہم نے انجیکٹ کیا ہوا تھا اس کا کنسٹریشن کمپارٹمنٹ کتنا ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہے سی ہے تو پھر ہم اس فارمولے سے فائنڈ آؤٹ کریں گے اب اس پہ ہم ایک ایکسامپل لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ انیشیل والیوم آف ڈائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے ساتھ کمپارٹمنٹ اے ہیں ٹھیک ہے کمپارٹمنٹ اے اور یہ ہمارے ساتھ کمپارٹمنٹ بی ہے ٹھیک ہے کمپارٹمنٹ بی ٹھیک ہے انیشیل والیوم آف ڈائی اس کو ہم انجیکٹ کرتے ہیں انیشیل والیوم آف ڈائی اس کو ہم انجیکٹ کرتے ہیں کمپارٹمنٹ اے میں اور کمپارٹمنٹ بی میں ٹھیک ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں اس کمپارٹمنٹ اے اور کمپارٹمنٹ بی میں کمپارٹمنٹ اے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو والیوم ہے کمپارٹمنٹ اے میں کمپارٹمنٹ اے کا ٹھیک ہے وہ ہائی ہے والیوم ہائی اور کمپارٹمنٹ اے ٹھیک ہے جب والیوم ہائی ہے تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ یہ جو انیشل ڈائی ہم نے ڈالا ہوا ہے اس کا جو کنسٹریشن ہے اس کا جو ڈائیلوشن ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا مور ہوگا ٹھیک ہے سو دی ڈائیلوشن دی ڈائیلوشن آف دی ڈائی آف دی ڈائی ویل بی مور ٹھیک ہے اب جو کمپارٹمنٹ بھی ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے اس میں جو ڈائی اس میں جو ہم نے ڈائی کو انجیکٹ کیا ہے اس میں کیا ہوگا اس کا جو والیوم ہے کمپارٹمنٹ بھی کا والیوم آف کمپارٹمنٹ بھی یہ ہمارے ساتھ کیا ہے لیس ہے ٹھیک ہے جب لیس ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا ڈائیلوشن ڈائیلوشن ویل بی ویل بی لیس ٹھیک ہے ڈائیلوشن ہمارے ساتھ کیا ہوگا لیس ہوگا ٹھیک ہے اب کمپارٹمنٹ اے کو اگر ہم دیکھیں ٹھیک ہے اس کا جو والیوم ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے کیا ہوگا پھر والیوم مور کنسٹریشن آف ڈائی آف ڈائی ویل بی لیس ٹھیک ہے کنسٹریشن آف ڈائی کیا ہوگا ہمارے ساتھ لیس ہوگا اگر والیوم کم ہے ٹھیک ہے والیوم کم ہے لو تو کیا ہوگا کنسٹریشن آف ڈائی ویل بی مور ٹھیک ہے اگر ہمارے ساتھ کنسٹریشن اگر ہمارے ساتھ والیوم کم ہے تو ہمارے ساتھ ڈائی ہم نے جو انجیٹ کیا ہے اس کا کنسٹریشن کیا ہوگا ہمارے ساتھ لو ہائی ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ والیوم یہاں پہ کم ہے یہاں پہ کنسٹریٹڈ ہے یہاں پہ جو ڈائی ہم نے انجیٹ کیا ہوا تب وہ ڈائیلوٹ لس ہو گیا ہے ٹھیک ہے لس ڈائیلوٹ ہو گیا ہے اب اگر ہمارے ساتھ والیوم زیادہ ہے تو ہمارے ساتھ کنسٹریشن کیا ہوگا کم ہوگا کیونکہ ڈائیلوشن یہاں پہ زیادہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ مین پوائنٹس یاد رکھیں اس میں